آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹو بشر کا یوٹیوب چینل پاکستان اور نیوزیلینڈ کے درمیان پہلا ٹیس میچ اپنے خططام کو پہنچ چکا ہے کافی اچھا میچ ہوا پہلے تین ایک دن لگ رہا تھا کہ یہ میچ بہت زیادہ بولنگ ہوتا جا رہا ہے پر آخری دو دن میں ہم نے دیکھا کہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہو چکا تھا میچ اور آخری دن میں جس طرح کی ڈیسیزنز لیا گئے پاکستان ٹیم کی طرف سے ڈیکلیریشن کرنا جلدی اور اس کے بعد جس طرح کی فائٹ بیک پاکستان کے بیٹس مینز نے کی خاص طور پر میں بات کروں گا امام الحق اور سفراز احمد کی جس طرح کی انہوں نے ایننگ کھیلی جس سے پاکستان کی ٹیم میں تھوڑا سا کانفیڈنس آیا کیونکہ جو لیڈ تھی وہ بہت زیادہ ہو چ کی تھی جو آپ کی نیوز لینڈ کی ٹیم تھی اس کے ٹریل بہت زیادہ رہتی تھی اور پاکستان کی وکٹیں گرتی جا رہی تھی اور جو پہ جو ایک پارٹنرشپ لگی امام الحق اور سفراز احمد کے درمیان وہ کافی زیادہ ایک امپورٹنٹ ثابت ہوئی اور سب سے اچھی بات یہاں پہ جو مجھے لگی کہ ایک بہت اچھا ڈیسیزن لیا گیا سرفراز احمد کو اوپر بھیجنے کا کیونکہ جس سب کو پتہ ہے کہ سرفراز احمد سپن کو کافی زیادہ اچھ اچھا کھیلتے ہیں اور جس نے بھی یہ ڈیسیزن لیا ہے بابر آزم نے یہ ٹیم منیجمنٹ جس نے بھی لیا ہے تو بہت ایک اچھا ڈیسیزن لیا ہے ایک کہہ سکتے بریو ڈیسیزن لیا ہے کیونکہ اس ٹائم اگر دیکھ جائے تو کافی زیادہ بول ٹرن ہو رہا تھا ایچ سعودی نے آخر دوسری نگ میں کافی تنگ کیا وضع پاکستان کی بیٹسمنز کو تو سرفراز احمد کو سب جانتے ہیں کہ بہت اچھے سپنر کو بہت اچھا کھیلتے ہیں اور اس ٹائ منایا ہے سرفراز احمد نے سپنر پر ہی آؤٹ ہوئے پر اچھی نگ کے لیے جس سے پاکستان کے جو بیٹسمنز ان کا تھوڑا سو کانفیڈنس بڑھا اس کے بعد امام علق نے بہت شاندار نگ کھیلی پر نائنٹی سکس پر آؤٹ ہو گئے اچھی نگ تھی سینچری ڈیسیزر کرتے تھے پر سپنر پر آگے نکل کھیلے اور بہت زیادہ ٹرن ہو رہا تھا مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ اتنا زیادہ ٹرن کہاں سے آگیا ہے تو کیونکہ پا پاکستان کے بولرز جب بولنگ کر رہے تھے تو یہاں پہ نہ باؤنس نظر آ رہا تھا نہ کوئی سپن نظر آ رہا تھا پر مجھے ایسا نظر آ رہا تھا کہ جو نیوزلینڈ کے بولرز تھے انہوں نے جو رف پیچ ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ اچھے سے استعمال کیا اور جہاں پہ وہ رف پیچ تھا وہاں ہی پہ بول کو پچھ کر رہے تھے اور اس کے بعد جتنا ٹرن ان کو مل رہا تھا وہ بہت انبیلیویل تھا اور اس کے بعد اگر ہم دیکھیں پاکستان کی طرف سے ا بہت ہی بریو ڈیسیجن نظر آیا بابر آزم کی طرف سے جو کہ پاکستان کی ٹیم اتنا زیادہ بریو ڈیسیجن نہیں کرتے ہوئے نظر آتی اور دیکھا جائے تو ون تھرٹی ایٹ کا جو سکور ہوا اور اس کے بعد بابر آزم نے ڈیکلیئر کر دیا اور ون تھرٹی نائن کا جو ٹارگٹ تھا وہ دے دیا گیا نیوزلینڈ کی ٹیم کو اور یہ بات بھی ہے کہ پندرہ آور رہتے تھے نیوزلینڈ کی ٹیم جا رہی تھی یہ تو بہت اچھی بات ہو گئی کہ جو لائٹ تھی وہ کم ہو گئی کیونکہ روشنی خطب ہو چکی تھی ورنہ تو نیوزلینڈ کی ٹیم یہ میچ ازلی جیت جاتی کیونکہ دیکھا جائے تو سکسٹی ون پر ایک آؤٹ آ اور لائٹ کی وجہ سے میچ کو ڈراؤ کر دیا گیا پر بہت ہی ایک مشکل گھڑی تھی اگر تھوڑے سے اور اور مل جاتے تو نیوزلینڈ کی ٹیم اس میچ کو جیت بھی سکتی تھی پر اچھا ڈیسیجن تھا اس کو بیک کرنا چاہیے کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ بریو ڈیسیجن لینا چاہیے اور بریو ڈیسیجن اب لیا ہے تو بہت اچھا لگا اس کے بعد اگر ہم بات کرے پاکستان کی ٹیم کی اس میں پرفارمنس کی پہلے ٹیس میچ میں تو اچھی پرفارمنس رہی بیٹنگ کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ٹھیک اچھی رہی پر اس کے بعد بولنگ میں تھوڑا سا مجھے مسئلہ نظر آ رہا تھا کہ ایک وکیٹ ٹیکنگ آپشن کو اتنا خاص ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا پر یہاں پہ دیکھا جائے تھوڑی سی فلیٹ پی میر عمزہ نے کافی اچھی بولنگ کی پر کوئی وکیٹ آسن نہیں کر سکے اس کے بعد وہ سیم جونئر میں مجھے تھوڑا سا ریورس سوئنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے پر ان کو ابھی تھوڑا ٹائم لگے گا انوالب ہونے میں ایک اچھے جو انٹرنیشنل لیول کا جو آپ کہہ سکتے ہیں آل راؤنڈر بننے میں ٹیسٹ کرکٹ کا سپیشلی تو ان کو ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا آل راؤنڈر کی کیٹری گری میں دیکھا جائے تو ایک اچھے پل اچھے ثابت ہو سکتے ہیں وہ سیم جونئر لانگ ٹائم کے لیے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو آپ کے پاس عبرار احمد آتے ہیں عبرار احمد کی ضرور بات کروں گا جس طرح انہوں نے اپنا ڈیبیو کیا اور اس کے بعد جس طرح کی پرفرمنسز دے رہے ہیں عبرار احمد اس میچ میں پہلے بھی انگ میں پانچ وکٹ ہے اس کے بعد دوسری انگ میں تو خیر اتنا ملے نہیں پھر بھی ایک وکٹ لے گئے پر کافی اچھی پرفرمنسز ان کی طرف سے رہی یہاں پہ ایک اگر ایک اچھا جو آپ کہ سکتے ہیں وکٹ ٹیکنگ آپشن بھی اگر انکلوڈ کر دیا جائے ابھی نظر نہیں آرہا کیونکہ شہین کیا واپس آنے سے پاکستان میں آپ کے شہین آ جائیں گے تو ایک بہت اچھا آپشن ہو جائیں گے ٹیم اچھی بنتی بھی نظر آرہی ہے بیٹنگ آرہی ہے بہت کلاسیکل نظر آرہی ہے جس طرح کے شان مسود نے تھوڑا سا ڈسپائنڈ کیا ہے کیونکہ جس طرح کے ان کو سب نے بیک کیا تھا کہ ان کی پرفرمنس بہت اچھی ہے پر اس طرح کو وہ پرفرم نہیں کر پارے انٹرنیشنل لیول میں امید کرتے ہیں ان کو اس طرح چانسز ملتے رہیں گے وہ آگے جا کے پاکستان ٹیم کے لیے زیادہ اچھے طریقے سے سرف کریں گے آج کے میچ کے اگر ہم بات کریں تو ففٹی ففٹی پاکستان کی پرفرمنس رہی پرشیدے میچ اس سے کافی اچھی نظر رہی سرفراز احمد کی انکلوزن سے کافی زیادہ میں فرق نظر آ رہا ہے جس طرح کی پہلے اننگ میں انہوں نے کافی سٹرانگ اننگ کھیلی تی ایٹی سکس رنس کی اس کے بعد دوسری ننگ میں بھی ان کی بیٹنگ کا کافی زیادہ اچھا کردار رہا تھا ساؤ شکیل کافی اچھا پرفارم کر رہے ہیں تو ایک اچھا کمبینیشن بن چکا ہے اسی کو کنٹینیو کرنا چاہیے بولنگ میں ایک دو آپشنز اور بھی ہو سکتے ہیں پر اچھی پرفارمنس رہی ہے پاکستان ٹیم کی طرف سے اگر اس کو کنٹینیو کیا جائے تو بہت اچھا ثابت ہوگا دیکھتے ہیں اگلے ٹیس میچ میں کس طرح کی پچھ ملتی ہے کیونکہ شاید خان افرید نے کہا ہے کہ اگلے ٹیس میچ میں آپ کو یہ ویکٹ ہے وہ اچھی دیکھنے کو ملے گی کومنٹ سیکشن میں آپ بھی بتائیں کہ آپ کو پاکستان کی جو پرفارمنس رہ وہ کیسی لگی ہے اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو پلینگ لیون کھیلی تھی ہے بیسٹ ہے یا اس میں کچھ چینجز ہو سکتی ہیں چینل کو سبسکرائب کریں بہلا ایکن کو لبانا نہ بھولیے گا